بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرا چینل آپ روز کی چین میں ویلکم ہے امید آپ تب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی وہ بھی بہت زبردرسی ریسپی ہے اور بہت یسان اور مزیدار ریسپی ہے وہ ہے چکن کری چکن کری بنائیں گے خوش پودار چکن کری بنائیں گے یہ زبردرسی چلیں شروع کرتے ہیں چکن کری بنائیں گے یہاں بینے لیا ہے دو کلو چکن جو میں نے دھو کے رکھ لی گئے یہاں پر دو کلو چکن ہے تقریب میں تین پیاس ہیں درمیانی سائز کے جو میں نے باری کٹ لیا ہے آدھی پیالی ہے گھی اور ٹوماتر کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے تقریب میں یہ تین ٹوماتر ہیں جن کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کر کے اور مسالوں میں سب سے پہلے ہے لال مرچ میرے پاس دو ٹی بل سپون ہے گرم سالہ پورڈر ہے میرے پاس ایک ٹی سپون ہے سکھا دینیا پورڈر نمک ہسپزائی کا ہے حلدی بھی ایک ٹی سپون ہے میرے پاس کالی مرچ پورڈر ایک ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون ہے جوائن ایک انچ کا ٹکڑا میں نے ادھرک کا کٹ لیا تھا اور ایک گھٹھی میں نے لسن کی چھیل لی تھی ادھرک سب لسن اور جوائن زیرا ہم اکٹھا پیسیں گے اور گارنیشن کے لیے ہمارے پاس دھنیا سب سے پہلے ہم ادھرک لسن اور جوائن اور جوائن کو اکٹھا کر کے پیس لیتے ہیں کس بھی مکسر میں ڈال کر سب سے پیس پیس میں ڈال کر چاہے ہم مٹھے میں ڈال لیں اس کے بعد ہم کو زیاری لیں یہ ٹیلی لیں وہ شویہ آudding میں ڈال دیا گیا اور میں ڈال دیا ہمیں پیاس پیاس کو ہم اچھا سا گولڈن کرنے پر پیاس اچھا سا گولڈن کریں ہمارا پیاس olery جز دھ�� ہوں ایک پیٹ پر رکھ لیں گے کیونکہ ہم نے اس کا بھی پیسٹ بنانا ہے چاہے بلینڈر جگ میں بنا لیں چاہے جس مرضی چیز میں بنا لیں پیاز نکالنے کے بعد اسی گھی میں میں نے ڈال دیا ہے چکن اور چکن کو اچھا سا گولڈن کریں گے جتنی دیر ہمارا چکن گولڈن ہوتا ہے اتنی دیر ہم پیاز کو بلینڈر میں ڈال کے اس کو کریں گے اچھا سا بلینڈ تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے پیاز میں پیاز میں اچھا سا بلینڈ کر کے اس کو رکھ لیں گے دیکھیں دوسری سائٹ پر ہمارا چکن وہ اچھا س گولڈن ہو چکا ہے چکن میں ہم ڈالیں گے لیسن اگرک اور اجوائن زیرے کا پیسٹ اور اس کو بھی اچھا سا گولڈن کریں گے گولڈن کرنے کے بعد اب میں ڈال دوں گی اس میں ٹماٹر پیوری جو میں نے بلینڈ کر کے ٹماٹر رکھے سے اس کو بھی ڈال کے ایک دو منٹ کے لیے اچھا سا مکس کریں گے اس کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی پیاس کا پیسٹ جو میں نے ابھی گولڈن کر کے بلینڈ کیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی تمام سپائسز دلیں گھینے میں ڈالیں گے گھینے میں پانی چھوڑ دیں گے 10-15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں چکن ابھی تھوڑا سا اس میں ابھی اس کو پکنا بھاکی ہے تو پھر میں چھوڑوں گی اس کو دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد میں نے اب کیا ہے کور تاکہ اچھا سا اس کا گھیہ آجائے کور اتانے کے بعد گھیہ اچھا سا آ چکا ہے اب میں اس میں گارنیشن کے لیے دنیاں ڈال دوں گی اور پھر اسے کریں گے ہم سر یہ دیکھیں زبردر سی چکنکری ہماری ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں زبردر سی خوشکو والی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں کہ کیسے لگی ریسپی آپ کو اور لائک کریے فرنس کو زیادہ زیادہ شیئر کریے اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کارنلی سبسکرائب ریڈیو کیا کریں بیل آئیکن کو دعوانہ نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس مرز کرونا سے نجات عطا فرمائے اور جو گھروں حسبت اللہ میں بیمار ہیں انہیں صحیح تو شفائی کو لیے عطا فرمائے آمین سمامین خوش رہیے اب حاضر یہ دماؤں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ